موسیقی 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 چھتر میں جن سناؤنی کی گئی تھی اور جس میں لوگوں کی شکایتیں لی گئی تھی کہاں پر پانی بھر رہا ہے اور اپنے کیا آلات ہیں اور کس طریقے تھے ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں تو یہ چیز گیا لیکن اس میں ہوا یہ کہ جن سناؤنی ہونے کے بعد لوگوں نے شکایتیں دیں اس کے بعد ممبئی اور نیری نے اپنی ریپورٹ دی مانگر پالی کا نے اس کے لیے انہیں 12 کورٹ روپیا تو انیشیل اماؤنٹ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دیا ہوا تھا نیری کو آئیٹ کو یہ ہم نے آٹی ایسے پورا ڈیٹیل نکالا تھا اور ہم نے اس سمائے سجاؤ بھی دیا تھا کہ جو یہاں کی پرسیتی ہے کس طریقے سے جو ٹیکنیکل تھا کہ ممبئی میں اور جگہ پر جس طریقے کا پانی کا اپنا ایسٹی پی کے ذریعے پانی کو چھوڑا جانا چھئی ہے جو آج ہم جو ہے اسے ویرار جو ہے سرکیق نالو کے اوپر نیر بھر ہے تو اس سرکیق ہم نے سجاؤ بھی دیا تھا شکایتیں بھی دیتی تو لوگوں نے بھی دیا لیکن اس کے اوپر جب آئیٹی اور نیری نے جب ریپورٹ دیا ریپورٹ ہونے کے بعد آئیٹی نیری کو جو ہے بارہ کورڈ پی اینیشیل اماؤنٹ اس کے بعد ایڈوانس اماؤنٹ اس کے بعد ٹھوٹا 20 کورڈ پی کے لگ بھنگ دیا گیا ایسی جانکری ملی تھی اس کے بعد جو کام ہونا چیئے تھا وہ کام تو ہوا نہیں جب کام نہیں ہوا تو اس کے اوپر ہم نے لگا تھا جو کاریکاری عبیانتہ انسے ملتے رہے ملتے رہے انسے جب جانکری لیتے رہے تو انہوں نے بھولا کہ یہاں ہوگا لیکن ہوا نہیں جب ہم نے اس کے اوپر آئیٹی آئی کیا تو آئیٹی آئی کیا تو اس کے اوپر یہ معلوم پڑا کہ نیری اور آئیٹی اپنے سفائی دیتے ہو باتا ہے کہ بھائی وہ کام کرنے کے لئے ہم کو ساڑھ سین سورو کروڑ پہ لگے گا تو وہ ہم نے شاسن سے مانگا ہوا ہے اور ہمیں پیسے نہیں ہیں فنڈ نہیں ہیں ہمیشہ فنڈ کی کوئی بھی اوپر بڑے کام کی بات آتی ہے تو ہم پر فنڈ کی بات آتی ہے فنڈ نہیں ہیں پھر اس کے بات اسی میں آئیٹی نیری کی ریپورٹ میں اس میں ایک ہولڈنگ پوانڈ کا بھی تھا ماملہ تو ہولڈنگ پوانڈ بنانا تھا جہاں پہ فلڈ کے پانی کو ایک جگہ اکھٹا کیا جائے تو اسے ہی کچھ اکڑ کئی اکڑ کی جمین تھی نالس بارہ فوتھ روڑ پہ تو وہاں پر یہ ہولڈنگ پوانڈ بنانا تھا وہاں بھی کام نہیں ہوا کام نہیں ہوا تو اس کے پیچھے ہم فالوپ کرتے رہے کرتے کر اس کے بعد ہم نے اس پر آٹی آئی کیا تو آٹی آئی کیا تو وہاں سے ہی معلوم پڑا کہ بھائی اس میں گنگت رن جب آئیوک تھے اس سمیہ اپنا ٹینڈر کیا گیا تھا لیکن اس میں نیم شرطیں ایسی تھی کہ مٹی جو ہے گیلی تھی کانٹیکٹر کے اوپر دیا گیا تھا کہ بھائی رویلٹی بھرے اور وہ لے کے جاوے تو وہ سب خرچہ تو کسی کانٹیکٹر نے اس میں وہ نہیں کیا وہ ریکال ہو گیا کینسل ہو گیا تو وہ دونوں کام نہیں پھر اس کے بات اس ماملے کی بھی جب خبر آئی تو اس پر کاری کاری ابھیانتہ نے کہا کہ وہ کام ہم کرنے والے اور اس کے لئے ہم کو 130 کروڑ پیچ لیا اس میں فنڈ کے رونیل ہویا تو کہنے ملے آج جو حالات ہے برسات میں ہر سال جو ہے پانی بھر رہا ہے یہ آلات ہو رہے ہیں لوگوں کئی دنوں تک لوگوں گھروں میں دکانوں تو پانی نہیں رکل رہا ہے تو جو بیسک چیزیں جو کام جس پر ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا ہے اور ویدھر دورہ کیا جا رہا ہے اس پر خرچے کیا جا رہا ہے تو یہاں پر کیا جروری اگنیشمن یندر جروری یا اگنیشمن یندر جروری اپنے سوال اگنیشمن یندر جروری ہے تو مجھے لگتا ہے اگنیشمن یندر ہونے چاہیے لیکن اس کے اوپر میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگنیشمن یندر ہم لائیں گے کس کے لئے شہر کے لئے لیکن شہر کی کئی ایسی شکری گلیاں ہے کئی آپ کو بتائیں کہ سویپنگ جو مشین وہ خالی جو اچھی سپڑک خالی ہاں جاتی باقی مشین کا اپیوگ کیا ہو رہا ہے کروڑوں کی مشین یہ کہیں نہ کہیں اس میں بہت بڑا چیز ہے اس کے اوپر پہلے بھی آروپ لگتے گئے کہ جو بلی مشین ہے اس کے اپنا اپنا یہ ہو رہا ہے گھوٹالے باجی ہو رہا ہے گھوٹالے باجی سمجھ لیجے کہ اتنی مشین ہے جن کا اپیوگ ہی نہیں اس خریضہ آ رہا ہے اس میں کمکشن خوری ہو رہی ہے تو اس طرح چیز ہو رہا ہے اس کا اپنا خرچہ کرنا باقی جو بیسک چیز ہیں جو لوگوں کی بنیادی جو شہر کے لئے بڑے بڑے ڈیسیجن لے سکتا ہے اس سمجھ چار سال پہلے جو حالہ تھے کوویڈ تھا اور بوڑی تب سے نہیں آئی الیکشن نہیں ہوئے اس کے بعد سے آیوک تھے وہ پرشاشک کی بھومی کام ہے بڑے بڑے ڈیسیجن اس طرح کے بڑے نیرنے ہوتے ہیں قائدہ یہ بولتا ہے کہ وہاں پہ جو پکش اور وپکش جو لوگ ہیں اس میر وگرہ سب لوگ سامیل ہیں اور جو ہونے لہے چیزیں ہونے چیزیں собой چیزیں شکس چیزیں چیزیں اس ان کے رائٹس ہیں اور جو سویدھائیں ان کو ملنے چیئے وہ سویدھائیں نہیں مل رہی ہیں اور وہاں پر تو یہ اتنا کہ اگر یہ دورہ ہو رہا ہے کروڑوں پر خرچہ ہو رہا ہے تو جائر سی باتیں سکھوں پر سوال اٹھائی جائیں گے یہ ہم بات کر رہے تھے کمر بھائی سے کمر بھائی کے بعد پڑل صاحب آپ جلائے دیکھو آپ سے جانا جائیں گے کمر بھائی نے ٹیکنیکل باتیں بتایا ان کو جو نولیس تھا لیکن ایک بڑی پارٹی کے آپ جلائے دیکھ سونا کے ناتے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں یہ جو ابھی ادھر گئے تھے جنرمانی جو گئے وہ غلط گئے جانا نہیں مانگ دا ہے کیونکہ ابھی الیکشن بھی ہوا اس ٹائم میں ایک اوٹنگ نہیں ہوا ہے جیدہ یہاں واسی تعلقہ میں اوٹنگ کا بہت کم اوٹنگ ہوا ہے اس کا پھر ابھی بارش آ رہی ہے جب کمر بھائی نے بولا کہ بارش کا جو چل رہا ہے تو بارش میں ہمارے ادھر کا میں نائگاو کا ہی بول رہا ہوں نائگاو میں جب سے یہاں مہاپالی کا آئی ہے تب سے وہاں ہمارے نالا ہے وہ کھالی دکھانے کا کام کرتی ہے سامنے جو راستہ ہے مین راستہ ہے اس کو کھالی دکھاتے ہیں کہ ادھر خودائی کی ہے مگر ہمارا پورا نالا سو میٹر کا ہے رندائی سو میٹر اور لمبائی بولے تو ہمارا جو سکال پڑا کا ڈونگر ہے وہاں سے پانی نکل جاتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنا پانجو کا بریج ہے وہاں تک جاتا ہے تو وہاں کبھی تک ابھی تک جب سے نہاں مہاپالی کا ہے تب سے ایک بھی بار پورا خودائی نہیں ہوا ہے بہت بولنے کا تو کتنا بھشتا جار ہے یہ مہاپالی کا کا 2005 میں جب بہت جیدہ بارش ہوئی تھی اور پورے ممبائی سمیت آس پاس کے شہتر کافی پرباویت ہوتے اس سمیتے جہاں تک مجھے معلوم ہے وسائی کا ہائیوے وہ نہیگاو کا ہائیوے وہ اتنا پانے میں نئی دوبا تھا وہ پچھلے سال دوبا ہے کس کو کام کرنے اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارا جو بریج ہے نایگاو کا جو سوپار کھاڑی بولتے ہم دو بار میں انسین پہ بائٹھا تھا کہ یہ بریج ہونا چاہیے مگر آج تک وہ بریج نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بار اس کے اوپر ہم نے بار بار ہم بولتے ہیں بار بار ہم نگرپالی کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارا بریج کرو مگر وہاں سے لاکھوں روپیاں مہا نگرپالی کا تیس جما کرتی ہے آپ جاؤ گے تو دیکھو گے تو وہاں مہا نگرپالی کا بہت پیسہ لیتی ہے مگر وہ آج تک بریج نہیں ہوا ہے اور بریج نایگاو ٹیشن سے رکشہ پکڑنے کے لئے پانچ منٹ چلنا پڑتا ہے اور شڑکوں کا دونوں طرف جگہ یہ کیا ہوا ہے ارکشت گیا ہے مگر مہا نگرپالی کا آج تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر رہے کمار بھائی ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس سمیں نالے صفائی کی جو بات کی جاتی ہے تو آپ بھی شہطر میں گھومتے ہو کتنا پرتیشت نالہ صفائی ہوا ہے کیا لگتا ہے آپ کو نالے صفائی کا میں سوال اس کے لئے پوچھ رہا ہوں کہ پانی بھرنے کی بات سے ہم نے شروع کیا تھا کہ وہ سوال بھڑتا ہے ہر سال ایک فلڈ جیسے حالات ہوتا ہے حالانکہ بارش ہیتنی نہیں ہوتی ہے کہ فلڈ آیا ہے لیکن پھر بھی وہ سوال میں فلڈ آتی ہے تو اس میں یہ کہاں جاتا ہے کہ نالوں کے صفائی پروپل نہیں ہوئی یا نالوں میں پانی اٹھکا اس کے لئے تو اس سال کی نالہ صفائی سے کہاں تک سنتوشت ہے دیکھئے ہر سال جو ہے ہم نالہ صفائی کے اوپر ایک پترکار کے ناتے ہم خبر لگتے تھے ہر سال ہم خود وزیٹ کرتے ہیں سب جگہ ہم گھومیں سب جگہ دیکھیں یہاں سے سنسری ڈی آپ ہو گیا واسہ ہی کا ہو گیا واسہ ہی کے کیا حالات ہے وہاں پہ جو اوچ پر ہوئے ہوتا یہ تھا کہ جو نالہ صفائی پہلے جو ہوتی تھی نالہ گال جو یہ ہوتا ہے مٹی یہ وہ نیچے سے نکالی نہیں آتی تھی خالی اوپری طور پر نکال کے وہ سائیڈ میں رکھ دے دیتے اور جب برسات ہوتی تھی برسات ہونے کے بعد وہی مٹی جو اپس پانی میں چلیا تھی تو یہ ایک طرح کا جو ہے نا یہ ہر سال ہوتا تھا تو ایک طرح کا دھندہ بن گیا تھا یہ کہ مٹی جس کو کم سے کم 35-40 فٹ پر مٹی کو ڈالنا چھئے تو وہاں پہ نہ ڈال کر اس کے بغل میں ڈال دیا جاتا ہم نے اس کے اوپر لگاتار خبر بھی لکھی پتر بھی دیا یہ بھی دیا اب اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو گال نکالا جا رہا ہے کچھ دور پر فیکا جا رہا ہے اور جو نالے کے اوپر میں جو پانی پہ جو جلخمبی تیڑتی ہے ٹھیک ہے وہ جلخمبی کو نکالنا چھئے وہ اس کو برابر نکالتا ہے ابھی بھی 67 ڈاکے کچھ دعویہ کیا جا رہا ہے کہ پورا نالا سفائی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سمیل پاڑا پہ آپ جائیے وہاں پہ ابھی آپ کو ملے گا یا ایسے سنسی ڈیزائب میں آئی ہے وہاں پہ بھی کوئی جگہ پہ ملے گا جہاں پر جلخمبی پوری سکتے ہیں تو یہ نالا سفائی ہے جتنا جو گال جو نیچے کی جو مٹی نکالنا چھے ہیں کیونکہ نیچے جو پانی فلو میں جانا چھے ہیں تو وہ نکالا ہی نہیں آتا تو کچھرا وہ ہی جا کے فستا ہے آپ میں جو پورا پیک ہو جاتا ہے اور وہ جل بھراؤ گستی ہوتی ہے نالوں کو جیسے نالوں پہ انعادی کرت بانکا انعادی کرت بانکا سب سے بڑا وہ چیز ہے نالے کی جو چوڑا ہی پورا اگر آپ ڈی پی پلان دیکھیں گے تو جو نالا جو پچیس پوٹ تیس پوٹ چالیس پوٹ کا جو نالا تھا اس کے پر پورا اپنا آتی کرمن ہو چکا ہے ایسی کچھ جگہ ہیں جہاں پر پوری بللنگیں بن چکی ہیں وہ پورا اس کا فاؤنڈیشن جو اپنا نالے کے اندر ہے تو اس کے اوپر وہ کرنا چھے آپ انڈرسٹریل ایری میں جائیے وہاں پر پورا نالے پہ کبجہ کیا گیا ہے تو آئی ایٹی اور نیری کی جو ریپورٹ تھی اس ریپورٹ میں یہی تب چیزیں دیئے گئی تھی کہ یہ تب کو ہٹانا تھا انہوں نے کام ہی نہیں کیا اس کے اوپر وہ نہ وہ ہٹایا گیا نہ اپنا آتی کرمن ہٹایا گیا نالے پہ آر سی سی کرنا چھے اس کو آر سی سی نہیں کیا گیا آج بھی نیسر کی نالا جیس سی سی میں کئی نالے ویسے ویسے ہی ہیں اور اس میں فس رہے پانی تو یہ جو پہ کام ہونا چیز پہ کام نہیں کیا گیا یہ اب ختم کرتے ہیں چرچہ جو ہوئی وہ کافی کچھ جانکاری آپ ہی وہ صحیح کا جانکاری آپ پڑک دیجئے آپ ہی پتہ دیکاری ہو جی پتہ دیکاری کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ گروہ کو جو بابا کا ملنے کا ٹائم ہے بابا مطلب اپنے آنیل پوار صاحب جو جرمانی گئے ہیں تو جتنے بار ہم لوگ کام لے بابا ملنے گئے بابا ملنے گئے بابا کو پوچھنے گئے بابا ہمارے گھٹار نہیں جو گھٹار کا ضرورت ہے جو گھٹار بنانے کی ٹائم وہ بابا بولے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے لیکن آج جرمانی جانے کیلئے ان کو فنڈ کاؤں سے آیا یہ بہت بڑا سوال ہے ہم لوگ کے دل میں آ رہے ہیں تو جو کام ہے ضرورت ہے آج بھی منسیپارٹی ایریا میں گھٹار نہیں ہے رستے نہیں ہے سنڈاز باتھروم نہیں ہے وہ چیز پہ پیسہ خرچہ کرنا چاہیے تو صاحب ہمارا جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ پیسہ جرمان نہیں جاکے مجھے کرنے میں خرچہ کر رہے ہیں میں اتنے کہا منا ایک کوئی آپ کے کہنا چاہیے صحیح بات کیا اب یہ روکیت نہیں ہے میں بھی ان کے ساتھ میں تھا ایک تو سب کو یہی کوششن کیا تھا کہ اگر آپ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں ایک در آپ اچھا ہی جیسے کہ ویشت سیٹ دیکھو ویرار ویشت ہے واقعہ کام دکھائے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ ساتولی ہے وہ اسی جگہ ہے ادھر گٹر برسوں سے سڑکوں کی ٹائم پہ جو بنایا ہے ابھی تک سابتے ہیں مہانگرپالی کا ٹیکس وصول کرتے ہیں تو ٹیکس بھرنے کے لئے ریڈی دیں ایوکتو صاحب بول دیں ٹیکس کلیکشن کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ٹیکس کلیکٹر کے لے کے آؤ اور ہم آپ کا سبیدہ دے گئے یہ بات ہوتی ہے ایوکتو صاحب ایسے بات کریں گے آپ تو گرمچاری کائی کے لئے تو یہ اتنے دیر سے چرچہ ہوئے یہاں ختم کریں گے اس کے پہلے ایک بار واپس جانا چاہیں گے کمر بھائی کے بعد کمر بھائی اپنی بات اور کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پہلے ایک موڑ ہلکا ہو جائے اور کچھ ایک دھمدار بات ہو جائے اس کے لئے ایک سوال میں اپنی طرح سے کمر بھائی سے پونتے جاؤں گا کمر بھائی آپ کو اپنی جو بات بولنا ہے آپ ضرور بولیں لیکن ہم نے کہیں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا ہے کہ گر میں نہیں دانے اور اممہ گئی پونہ نے تو اممہ جلی پونہ نے یہ آرٹیکل کیا ہے بتائیے وہ یہی تھا کہ اب جب جب کوئی بھی جو بڑے ویکاس کام ہیں ویکاس کام ہوئی نہیں ہے اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ فنڈ نہیں ہے تو جو فنڈ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور آپ کام کو دوسرا پوسکو کرنے کے لیے آرہے ہو اب ویدیت دورہ کر رہے ہو تو وہ ہی ہوا کہ پیسے نہیں ہیں وہاں پہ کر رہے ہو ایسے کئی چیز ہوا کہ سرویکشن کے نام پر پیسے آپ نے دے دیئے کمپنیا کو دیئے بارہ کروڑ بارہ کروڑ پہ بارہ کروڑ پہ باقی کا بیس کروڑ پہ دیا گئے تو جب کام کرنے کی بیاری آئی ساڑھے تین سو کروڑ پہ چیئے تو بات تو وہ ہی بھینا کہ پیسے نہیں ہیں تو وہ ہی اپنا گھر میں نہیں دانے اور اممہ چلی بھونہ نہیں کہ پیسے آئے نہیں اور آپ وہ کرنے جا رہے ہو تو یہ کہیں نہ کہ اس پہ سوال کھڑے ہوں گے یا آپ ویدیت دورہ یہ کہیں نہ کہیں فالت ہو جب پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کئی کو ویدیت دورہ کر رہے ہو یا آپ کئی کو وہ چیزوں کر رہے ہو اور یہ مہان مہان اگر پالی کا سٹھاپنا ہونے کیا تو پہلی بار ہو رہا ہے میں نے ایک چیز ہے کہ ہم نے آج تک کئی ماملے اٹھائیں کئی بڑے بڑے مددے پہ اٹھائیں تو اس سب ماملے کو لے کر ابھی چوناؤں چوناؤں کا سمیتہ اس لئے ہم وہ نہیں کر پائیں چوناؤں بعد چوناؤں ہونے کے بعد چوناؤں ہو چکا ہے ڈیزلٹ ہونے کے بعد ہم شرط پاور صاحب پارٹی ادیاکش اور اس کے بعد جو ہے پردیش ادیش جہن پاڑی صاحب سے ہمارے ادیش صاحب اور ہمارے جو ٹیم ہی اپی ہے ہم لوگ سبھی مددوں کو لے کر جا رہے ہیں جس میں مہان اگر پالی کا جو کرمچاری ٹھے کرمچاری ہیں ان کا مددہ بھی ہے یہاں کے جو بیسک چیزیں ہیں جو کام ہونا چیز کام نہیں ہوا ان سب مددوں کو لے کر ہم پاور صاحب اور جہن پاڑی صاحب کے سامنے سب مددوں کو لے کر ہم اپسید کرنے والے ہیں تو آج کی چرچہ یہاں ہی ختم کرتے ہیں اور یہ چرچہ ہے آپ نے سنا یہاں ہمارے مہمانوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے یہاں صرف سرویکشن کے نام پر دیا جاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ برباد کیا جاتے ہیں جب آپ کے پاس حقات ہی نہیں ہے کہ آپ ساڑھے 300 روپے خرچ کر پاؤ تو آپ نے سرویکشن کے نام 12 کروڑ 20 کروڑ خرچ کیوں کیا شاید وہ ہی کہیں اور کام آ جاتا حالانکہ وہ کمیشنر کے کاریکار میں نہیں ہوا ان کے پہلے کے کاریکار میں ہوا لیکن کموبش پورے سسٹم میں ویسا ہی حالات ہیں انہوں نے وہ کیا پہلے پٹلوں نے سرویکشن صرف کر آیا آج یہ ویدیش دورہ کر رہے ہیں جرمنی دورہ ہم کو ٹیکنولوجی سے یا نہیں آنے والی چیزوں سے گریج نہیں ہیں ان کو ہمیں لینا ہی ہے لیکن اس کے پہلے ہم کو بیسک چیزیں چاہیے یہ جس مشین کے لیے آج جرمنی گئے کیا ممبئی میں بران ممبئی مہان اگر پالی کا اتنی بڑی مہان اگر پالی کا وہاں اس طرح کی مشین نہیں ہوگی کیا وہاں اس مشین کے بارے میں جانکاری نہیں مل سکتی تھی کیا ان کا جرمنی جانا ہی جروری تھا اس کے لیے کیا ایسے کوئی ادھکاری سے یہاں ملاقات یا چرچہ نہیں ہو سکتی ہے یہ کافی کچھ سوال ہے شد آج کے سمیے میں لوگ ایسے سوال اٹھا رہے ہیں آج کے لئے یہ پہ رکھتے ہیں آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی وسائل سے ایسو فلی چینل سیف نیوز لائے اوپر اپنے ویاپارہ اور سیوا سے سمدھت ویجیابن پرسارن ہے تو دیئے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں